ہم لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ڈکٹر تسلیم رحمانی جو امت کی اور خوم کی ایک آواز بن کر ٹی وی پر گھرجتے رہتے ہیں اب بھی ہم دعوت دیں گے ڈکٹر تسلیم رحمانی کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے ڈکٹر تسلیم رحمانی السلام علیکم کیا بلیتے سن پا رہے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے میں تمام جو پینلیسٹ ہمارے ہیں اور جتنے ہمارے بیورز ہیں ان سب کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور سب کی سلام کی آفیت کی دعا کرتا ہوں اور رمضان رمضان الوارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سلیم رحمانی صاحب ہم آپ کو دیکھ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا ویڈیو آن کر لے ہمارے درشک آپ کو دیکھنا چاہیے اچھا اچھا حالانکہ دیکھنے لاکھ کچھ ہے نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسے بت کہو جی میرا خیال اب آپ دیکھ رہے ہیں جی جی اب بتائیے ابھی مجھے دیکھا بھی جا دیکھ رہے ہیں اور ستنائی بھی دے رہے ہیں جی 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 تو میں یہ سب سے اس کے بعد میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تمام ذمہ داران کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تو تالہ بندی کی کوشش کی تھی اور تالہ بندی نہ صرف گھروں پر ہے بلکہ ذہنوں پر بھی تالہ بندی اور زبانوں پر بھی تالہ بندی کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس تالہ بندی کے باوجود پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران پابل ببارک باد ہیں کہ انہوں نے زبان بندی کی جو تالہ زبان پر جو تالے تھے اس ویبینار کے ذریعے ان کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہیں اور جو اس ملک کے بڑے بڑے اہم ذمہ داران کے جو خیالات ہیں وہ عوام تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے اور اس کے باوجود کے اس کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن الحمدللہ ہم سب کامیاب ہیں کیونکہ نئے خیالات اور پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو بوضو ہے لوگ ڈاؤن فاشزم آپ غور فرمائیے ہم نے ابھی تک جو گفتگو سنی ہم فاشزم کو لے کے گفتگو ہم نے بہت تفصیل سے کی ہے میں اسے دورانہ نہیں چاہتا میرا سب سے بڑا کنسن یہ ہے کہ میں پولیٹک سے زیادہ اس سے پہلے میں بیسیکلی ایک فیزیشن ہوں ایک طبیب ہوں اور یہ ایک مرض ہے ایک وبا ہے اور یہ وبا کیوں ہے کیسے ہے کہاں ہے کہاں سے آئی ہے اور کتنا اس کا اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کا پریزنٹ کیا ہے کم از کم اس کا ڈائسیکشن کرنے کا بوقع مجھے ملنا چاہیے میں اسی وہیں سے شروع کروں گا اور اس کے بعد پھر میں فاشزم پر آوں گا بھی اناؤنس کیا ہے سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا اسٹیٹسٹک سمجھ لیں تمام جو ہمارے ویور سے ہیں آج کی تاریخ میں دنیا کی کل آبادی سات سو پینسٹھ کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے سات سو پینسٹھ کروڑ کے ہم انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور پچھلے پانچ مہینے میں یعنی نومبر سے لے کے آج دس مئی تک کرونا کے کل کیسز کل کیسز اکتالیس لاک کیسز ہیں یعنی یہ جی اکتالیس لاک کل کیسز ہیں تو اب آپ سات سو پینسٹھ کروڑ میں سے اگر اکتالیس لاک کی پرسنٹیج نکالیں سات سو پینسٹھ کروڑ میں سے تو وہ کتنی نکلے گی اتنی ہے ابزیبن وہ پرسنٹیج ہے کہ میں شاید میں خود تو اس کو کلپلیٹ نہیں کر پا رہا آپ لوگ اپنے حق کر لیں کہ 0.023% یہ شاید آئے گی اتنی ہے اس اکتالیس لاک میں سے جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تقریباً چودہ لاکھ چالیس ہزار لوگ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایکٹیو کیسز باپی ہیں دنیا میں وہ صرف تئیس لاکھ کیسز ہیں تئیس لاکھ کیسز ان تئیس لاکھ کیسز میں سے جو معمولی درجے میں ایفیکٹیٹ کیسز ہیں یعنی ویسی ہلکے پھل کے نزلہ زکام جیسے کیسز ہیں ان کی تعداد یعنی ایکٹیو کیسز ہیں تئیس لاکھ اٹھاسی ہزار اور جو ان وارڈ ہیں ہلکے پھل کے سی وہ ہیں تئیس لاکھ اکتالیس ہزار اور جو سیریسلی ایفیکٹیٹ کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کی کل تعداد ساری دنیا میں صرف سینتالیس ہزار ہے فٹی سیون تھاؤزن اور ڈیتھ جتنی ہوئی ہیں پانچ مہینے میں پچھلے پانچ مہینے میں دو لاکھ ڈیتھ ہوئی ہیں یہ آکڑا میں نے اس لیے بتایا کہ آپ یہ غور کریں کہ ساس سو پینسٹھ کروڑ کی اس دنیا میں دو لاکھ اموات ہوئی ہیں اور آج کی تاریخ میں سینتالیس ہزار سیریس پیشنٹ اس کے پائے جاتے ہیں اب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں گے تو اگر ڈبلو ایچو کے اسٹیٹلسٹکس کے ساتھ ہی ہم اسے کمپیئر کریں تو صرف ٹیور کلوزز یعنی باپس آپ کو چھوڑ دیجئے میں لنگ ڈیسیزز پہ آتا ہوں اور لنگ ڈیسیزز میں سے بھی ہم جو لنگ کینسر کے کیسز ہیں ان کو آپ مائنس کر دیجئے تو جو بچے ٹیور کلوزز کے کیسز میومونیا کے کیسز پلوریسی کے کیسز یا انفوینزا کے کیسز آپ ان سب کو بھی میں پھر مائنس کرتا ہوں میں صرف ایک کمپیئر کلوزز لیتا ہوں جو چھوٹ کی طرح بڑھتا ہے کیونکہ کورونا کہا جا رہا ہے کہ چھوٹ چھونے سے بڑھ رہا ہے تو ٹیور کلوزز ہے جو چھونے سے بڑھتی ہے میں ٹیور کلوزز کو لیتا ہوں ٹیور کلوزز میں آپ ڈبلو ایچو کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیئے ایک دن میں مرنے والوں کی تعداد ٹیور کلوزز صرف ایک دن میں ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ لوگ روزانہ ٹیور کلوزز سے اس دنیا میں مر جاتے ہیں تو کون خطرناک ہے کورونا یا ٹیور کلوزز جس کا بھی کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ٹیور کلوزز اور ہندوستان کا بدفسمتی ہمارے ملک کی ہے یہ کہ دنیا میں جتنے ٹیور کلوزز کے پیشنٹس پائے جاتے ہیں اس کا تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کیسز اکیلے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں تو اب ڈائی لاکھ اگر روز آنا پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں تو ہندوستان میں کتنے ساٹھ ستر ہزار مارے جا رہے ہیں وہ حساب آپ لگا لیے ابھی تک ہندوستان میں ڈیتھ کا کل آنکھ رہا ٹو تھاؤزنٹ ہے اونلی ٹو تھاؤزنٹ پانچ مہینے میں ٹو تھاؤزنٹ ہے اور ٹیور کلوزز سے ڈائی لاکھ پیشنٹ مارے جا رہے ہیں ہمارے لنگز ابھی ساری اوپیڈیز بند ہیں اوپیڈیز بند ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جو پیشنٹ جن کو کیمو تیرپی ہوتی ہے کینسر کے پیشنٹ لاکھوں پیشنٹ کی روز آنا کیمو تیرپی ہوتی ہے وہ سب بند ہیں لاکھوں پیشنٹ کا روز آنا ڈائی لیسیز ہوتا ہے جو کڈی پیشنٹ ہیں وہ بند ہیں ان میں سے کتنے پیشنٹ ہمارے مارے گئے ابھی تک اس کا کوئی سٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہندوستان کی سردہ پر کچھ بھی اویلیسی ہارٹ پیشنٹ کی جو سرگیریز ہوتی تھیں سب بند ہیں ان میں سے کتنے لوگ آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے مارے گئے اس کا کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے اور اب آپ ڈیزیز کو چھوڑ دیجئے ہمارے لاکھوں لوگ پچیس مارچ سے لے کے آج تک ریل کی پٹلیوں پہ بیدل ہزاروں کٹو میٹر جا رہے ہیں بھوکے ہیں ننگے ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے پیر پھول گئے ہیں گر گئی ہیں دوہزار اس میں کتنے لوگ بارے جا چکے ہیں بھوک سے اور پیدر چلنے سے اس کا کوئی سٹیٹسٹکس آویلیبلنگ ہے پچھلے مہینے جو مجھے سٹیٹسٹکس بھی لے تھے تین سو لوگ بارے جا چکے تھے اس وقت دو سو لوگ کورونا سے مرے تھے ساڑھے چار سو لوگ اور تین سو لوگ یہ مرے تھے بھوک سے خودکشی کر کے کتنے لوگ بارے جا رہے ہیں اس کا کوئی سٹیٹسٹ یہ بیوانی نہیں ہے کیا کیا آپ اسے تھنڈے پیٹو برداشت کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ بارے جا رہے ہیں دوسرے امراض میں آپ نے سب چٹڈاؤن کر گیا اور ٹیلی ویجن کو آپ نے ڈیڈیکیٹ کر گیا کہ خالی ٹیلی ویجن کورونا دکھائے گا چوبیس گھنٹے کورونا 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 کو روتے رہیں گے کورونا کورونا رو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک کی توجہ ان مسائل پر سے ہٹ کر جو ایکچول مسائل ہیں یہاں آتے ہیں لاکھوں بریز ہیں ایک خبر ملتی ہے کہ فلان جگہ سے ڈاڑی جانے والی ہے ان کے ان کے وطن کو ہزاروں مریعہ آکے وہاں پر مزدور اکٹھتا ہو جاتا ہے یہ نہیں ایک اجیر وہ غریب صورتحال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انتہائی قسم کے بیوقوف لوگوں کی حکمرانی میں ہم جی رہے ہیں اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ بیوقوف لوگوں کی ہم حکمرانی میں جی رہے ہیں کہ جن کو اس بات کا فخر ہے کہ وہ جب چاہیں گے کھڑے ہوں گے ٹیلی ویجن پہ اور ایک اعلان کریں گے اور اگلے دن سے سب ہو جائے گا آپ نے جب یہ کہا کہ اگلے چار گھنٹے کے بعد سے ملک میں لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس ملک کی جو بیوروکریسی ہے اس ملک کی جو پولیٹیشنز ہیں کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس ملک میں کتنے مزدور ہیں جو وہ اپنے اپنے گھروں کے باہر دوسری ریاستوں میں جا کے کام کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں کم سے کم پچاس لاکھ مزدور دوسری جگہوں پر جا کر وہ محنت مزدوری کرتا ہے پچاس لاکھ مزدور اس میں سے انتیس لاکھ مزدور صرف اکیلے بھی ہار سے ہے آپ نے لوگ ڈاؤن کر دیا وہ مہاراشت میں جائیے دلی میں جائیے یہ جو بڑے شہر ہیں ان میں یہ مزدور کس حال میں جیتے ہیں ایک مزدور ایک کمرہ لیتا ہے چھوٹا سا مکام قرائے پہ لیتا ہے اس میں دس پندہ بیس آدمی رہتے ہیں اس میں سے چار پانچ آدمی دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں پانچ چھے آدمی رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں رات والے دن میں اسی ایک مکام میں آ کے سوتے ہیں دن والے رات کو جا کے سوتے ہیں اس طریقے سے وہ جیتے ہیں اب فیکٹری بند ہے انڈسٹری بند ہے وہ آ کے وہی پہ سو رہا ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو کین یو ہیئر می آئیس آ رہا ہے سر آ رہا ہے سر آ رہا ہے تو اب وہ یہ جو مزدور ہے جو اب وہاں اس کی انڈسٹری بند ہے سب بیس کے بیس وہاں ہے راشن مل نہیں رہا ہے مزدوری مل نہیں رہی ہے اپنے گھر جا نہیں سے ارمے اپنے گھر وہ چلا جاتا تو گھر جا کے جو بھی وہاں سے آلو کھوٹ کے کھا لیتا اپنے پریوار کے بیچ ہوتا ٹینشن نہ ہوتی فرسٹیشن نہ ہوتی اسے پلان کون کرے گا اسے پلان کرے گی بیوروکریسی جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اب چار گھنٹے کے بعد لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اس سے پہلے آپ کے اوپر یہ فرض تھا کہ آپ اس بیوروکریسی کے ذریعے ایک پلان بناتے شدول بناتے ان کے گھروں پہ بیچتے ان کے ٹیسٹ کرتے کچھ نہیں کیا آپ نے ملک کو انارکی میں جھوک دیا انارکی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں جانتا ہوں اس کے معنی کیا ہے لیکن آپ نے انارکی میں جھوک دیا کیونکہ لاکھوں لوگ جس رڑکوں پہ روزانہ پیدل اور سائیکلوں پہ جا رہے ہیں آپ ان کو آپ ان کا ایک لفظ ٹیلی ویژن پہ کہیں کسی میوز میں کوئی ریلیف پیکٹ آپ ان کا ذکری نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے بارے بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے جیسے وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے میں کہتا ہوں فاشزم کا ایک رخ یہ بھی ہے اور اب جب سے آپ نے ٹرینز چلانے شروع کیے ہیں ہم کو معلوم ہے روزانہ جھوٹ بولا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں میں کہ ہم فری بھیج لیں سب کو کسی کو فری نہیں بھیجا گیا کسی کو فری نہیں بھیجا گیا دو دو دن فریل پہنچ رہی ہیں بھوکے پیاسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بون پانی کی اور دودھ کی بیسٹر میں آتی دو دو دن تک اور اس کے بعد جا کے ان کو کورنٹائن سینٹر میں بھیجا جاتا ہے اور وہ کورنٹائن سینٹر جیلوں سے زیادہ بہتتا رہے ہمارے پاس جو ریپورٹس آئی ہیں میرے پاس ویڈیو موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں وہ جیلوں سے زیادہ بہتتا رہے اور اس کے بعد آپ اس پر راجبیتی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سارے دیش کو آپ راجبیتی نہیں کرنی چاہیے دیش کو آکے اور کھٹا ہوکے لڑنا ہے کورونا سے لڑنا ہے ہم سب مل کے لڑیں گے بھارت جیتے گا اوکے بھئی جاتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ سرکار کے ہوتے ہوئے ہم نہیں جیس سکتے سرکار کے ہوتے ہوئے یہ دیش کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ سرکار ذمہ دار ہے اس ملک میں کورونا نہیں تھا بالکل نہیں تھا میں سیدھے سیدھے کہتا ہوں کہ کورونا کو امپورٹ کیا ہے اس ظالم سرکار نے جو ننگ انسانیت سرکار یہاں بیٹھی بھی اس نے کورونا کو امپورٹ کیا ہے چمون ہزار لوگوں کو نومبر میں کورونا معلوم ہو گیا تھا تیس یہاں ہمارے ملک میں جنوری میں پہلی پہلی ڈیتھ ہو گئی جو کیرل میں ڈیتھ ہوئی اور وہ ڈیتھ کہاں سے ہوئی چائنا میں جو سٹوڈنٹ سے آپ نے دو فلائٹ وہاں بھیج کے انفیکٹڈ ایریا سے وبا کا اصول ساری دنیا جانتی ہے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ جہاں وبا ہے وہاں کے لوگ سیحت بند علاقے میں نہ آئے اور سیحت بند علاقے کے لوگ وبا علاقوں میں نہ جائے اور اس اس اصول کو ڈبلو ایچو نے بھی مانا آئے مانتا ہے اس کے بہت جب وہاں میں وبا پھیل چکی تھی چین میں وبا تھی آپ چین سے جا کے سٹوڈنٹس کو لے کر آئے ہندوستان میں اور چکچاب ان کو اپنے گھر پہنچا دیا کوئی کورنٹائن نہیں کیا کیوں کیا آپ جاہل تھے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصول کیا ہوتا ہے وہاں پہلی ڈیٹھ ہوئی اس کے بعد تیس جنوری کو یونائٹی ڈیشنز میں ڈبلو ایچو نے کورونا کو ہیلتھ ایمرجنسی ڈکریئر کر دیا تیس جنوری سے لے کے مارچ تک چوون ہزار غیر ملک کی ہمارے ہندوستانی لوگ اس ملک میں آئے وہ کہتے ہیں ہم نے سکریننگ کی سکریننگ کی کیا سکریننگ کی تھی تھرمل سکریننگ کر رہے تھے آپ وہ کو کورونا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے پنجاب کے ہیلتھ پنسٹر میں سینٹر کی ہیلتھ پنسٹری کو لکھا نووے ہزار این آرائیز آ کے پنجاب میں چھپے ہوئے تھے جنوری اور فروری کے مہینے میں تین مہینے کے اندر وہ نووے ہزار آئے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا آپ کو جب موقع دکھائے دیا کہ اب یہ تو بڑھنے والا ہے اور گورنمنٹ ناکام ہو گئی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی وہ فیڑ پالیسیز تھی کورونا کے لیے جو بھی میں تو اس کو آج تک کسی ڈبلو ایچو کے پیرامیٹر کے مطابق میں اسے اپیڈیمک نہیں مانتا میں اسے پینڈیمک بھی نہیں مانتا آپ ایک سو ارسٹ ملکوں میں اگر آپ کہتے ہیں ایک سو ارسٹ ملکوں میں اگر ایک پیشنٹ بھی ہے تو آپ نے اس کو بھی کنسیڈر کر کے ایک سو ارسٹ کی تعداد میں اسے نہ پینڈیمک مانتا ہو نہ اپیڈیمک مانتا ہو چونکہ جو لیٹ ڈاؤن پرنسپلز ہیں اس کے مطابق یہ تعداد پوری نہیں ہے لیکن آپ نے جو بھی کچھ ہے آپ نے اس کو جس انداز سے منیج کیا بلکل غلط ایک طریقہ تھا اس کے بعد جو آپ کو لگا کہ ابھی تو کل سوال اٹ جائیں گے تو آپ فورا عجیب ڈوبال صاحب تبلیغی جماعت کے مرکز میں پہنچ گئے جہاں ڈھائی ہزار تبلیغی لوگ موجود تھے ارے بھئی اس سے پہلے وہاں ویشنو دیوی میں بھی چار سو لوگ موجود تھے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اورنگاباد کے جو جو چرچ جو ہمارا گردوارے میں چار ہزار لوگ وہاں موجود تھے دوسری جگہوں پر موجود تھے پچیس تاریخ کو جا رہے تھے ہمارے چیف نیسٹر جا کے وہاں کریا ہے وہ اسطحانانتر کریا ہے مورتی کا اجودیا میں کیا نہیں ہوا آپ نے محمد پردیش کی سرکار اسی زمانے میں گرائی سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے لوگ سبا کا سیشن چلتا رہا راجے سبا کا سیشن چلتا رہا اور ٹھیک اسی زمانے میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیا جب تک کوئی خاص بات نہ ہو عجید ڈووال جی نکلے اور مولی صاحب صاحب کے پاس پہنچ گئے پتہ نہیں آج تک ہم پوچھتے پوچھتے تھک گئے حلق خون گئے ہمارے کہ بھئی کیوں کہے تھے آپ سٹیٹمنٹ دی دے جنرل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد سے جھوٹی تباہ فیک ویڈیو چلا کے وہ کرونا کو تبلیغی جماعت کے سپے لگا دیا اور ابھی وہ ختم ہونا تھا بات ختم ہو گیا تبلیغ جماعت کے پچیس زار لوگوں کو آپ نے ٹیسٹ کر دیا نائنٹی سیون پرسنٹ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا کرونا نیگٹیو ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے اب جو شراب خانے کھولے ہیں آپ نے سیونٹی پرسنٹ ٹیکس لگایا کاروبار آپ نے بند کر دیئے مزدوروں کو نوکری نہیں مل لئی ان کو مہان تنخہ نہیں مل لئی دلی کی سرکار کہہ رہی ہے ساڑھے تین آزار میں ساڑھے تین آزار کروڑ میں سے صرف تین سو کروڑ کا جو صورتحال ہے کہ جتنی پائپلائن ہے سب پیٹرول سپلائی کی دنیا بر میں سب چوک ہوئی پڑی ہیں ساڑھے ٹینکر جتنے آویلی ہو سکتے ہیں تیل کے سارے بھرے پڑے جگہ نہیں ہے تیل رکھنے کی اتنا زیادہ تیل ہے اور قیمت اس کی پاس سار ڈالر پہ آ گئی ہے دنیا نے تیل کے ریٹ کم کر دیئے پاکستان کو آپ روز آنا گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی وہ دچپن ملک آپ نے قرار دے رکھا ہے وہ صحیح 42 روپے ان کے ڈیزل پہ کم کم ہوا ایک لیٹر پہ 42 روپے کم کرنے کے لیے آپ ٹیک بڑھا رہے ارے بھئی آپ کس سے لے رہے آخر کار یہ ٹیک وہ جو بھوکا رنگا بیٹھا ہوا ہے جس کے پہ کھانے کو ہی نہیں آپ روٹی نہیں ہے آپ اس پیٹرول کا دیا کرتا یہ سرکار وہ مہاجنی سرکار ہے جو چمڑی دھیڑنا چاہتی ہے لوگوں کی اور اپنی خطہ کو چھپانے کے لیے کمونل ایجنڈا کمونل کارڈ کل 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 کے پورے ملک میں وشندو پریشک کے جھنڈے لگے سبجی کے ٹھیلوں پہ اور کہا کہ مسلمانوں سے مطلق تھوک کے دیا جاتا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو ویڈیو فیک تھا فیک ویڈیو کے باوجود بھی آپ ٹیلی ویڈیو پر مستقل اس کو چلا دے رہے اس کو چلا ابھی تک بھی اس کو چلایا جا رہے کہ کیوں کرنا چاہتے میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں ملک کی اکنومی لوگ ڈاؤن سے پہلے فور پرسنٹ تھی جو جی ڈی پی ہے فور پرسنٹ تھا اب لوگ ڈاؤن ہوا خود آر بی آئی یہ کہہ رہا ہے جتنے ہمارے ریزرور فنٹ آر بی آئی انہیں سب چھین لیے گئے جو بینکوں کا پیسہ تھا دو لاکھ کروڑ ان کے چہیتے ان کے لادلے اٹھا کے لے جا چکے ہیں غیر ملکوں میں لے جا کے رکھے ہیں یہ غددار آنے قوم ہیں پچاس کمپنیوں نے جو پیسہ چھوڑا ہم میں سے نہیں تھا کوئی بھی وپرو نہیں تھا وہ سپلا نہیں تھا وہ ہماریہ ڈرگ نہیں تھا ہم میں سے کوئی نہیں تھا یہ انہیں کے لادلے تھے سارے کے قریب آپ نے نکال لیا جو سونا تھا وہ پہلے بیش چکے اور اب انڈسٹری بھی بند ہو گئی اس کا نتیزہ کیا ہوگا ہماری جو جی ڈی پی ہے ڈی سیمبر کے مہینے تک مائنس ہاف میں ہونے جا رہی مائنس ہاف مائنس ہاف کا مطلب یہ ہوا جی بی کا کہ ملک میں لوٹ مار مچ اور اس کے بہت سارے ایجنس ہیں جو اعلان کر رہی ہیں کہ ملک میں لوٹ مار مچ مچ سرکار نہیں جانتی کہ ملک ملوٹ مار مچ مچ انارکی آنے والی ہے تو یہ آپ کیوں کر رہی آپ کو بھی معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری سرکار جو بیوروکری سے بیٹھی اس کو معلوم نہیں سی جی سی بات ہے آپ چاہتے انارکی پروٹ ہو یہی فاشزم ہے فاشزم انارکی کے بغیر پرپ نہیں سکتا جب تک خانہ جنگی نہ ہو جب تک سیویل وار کی سی ٹیویشن نہ ہو جب تک لوٹ بار پیتالیس کا زمانہ یہ نہیں ہے موڈی سرکار پر بات سمجھ لے چھے یہ انیس سو تیس اور پیتالیس کے بیٹ کا زمانہ نہیں ہے یہ دوہزار بیس ہے یہاں فیکٹرز دوسرے بھی بہت سارے اویلیبیل ہیں تو یہ وہ تجربہ کرنے کے اگر کوشش کر رہے تو یہ موں کی کھائیں گے یہ ناکام ہوگے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کامیاب ابھی بھی ہمی ہونے والے یہ ملک کو توڑنے کی کوشش کرو ہم کو بالو میں کہ ملک توڑنا چاہتے لیکن جو ہم یہاں موجود ہیں ہم یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اس انارکی کو آپ ابھی بھی اگلے پندہ بیس دن مہینہ بہت کروش ہلے اس ملک کے لئے جہاں کرونا کے کیسز بڑھیں گے کرونا کے کیسز بڑھنے کے بعد یہ پوری کوشش یہ جتنا کچھ کیا رہا ہے کہ گھروں میں گھس کے پولیس مار رہی ہے عورتوں کو مار رہی روزے دار کیسز کا جو ایک مومنٹ دیموکریٹک مومنٹ چلنا تھا آج پورے ملک میں تقریبا اکتالی سنسلہ لوگوں کو جو ایکٹیوز نے گرفتار کیا گیا ہے جو یہاں پر فساد ہوا تھا دلی میں جو لوگ انگول نہیں تھی نوجوان نڑکوں کو گرفتار کیا ایسی مار مار کے جا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ اور ایکٹیوز کو پکڑا یعنی پہلے آپ نے گراس سوٹ لیول کے لوگوں کو گرفتار کیا اس کے بعد آپ نے ایکٹیوز کو گرفتار کیا کہ لوگ ڈاؤن میں کوئی باہر نہیں کلے گا یہ مانگے اور اس کے بعد آپ سارے ٹیسٹ کرتے رہی یہ دن میں بہار آئے اور وہ cases جو آج 62 ہزار کے قریب cases ہیں یہ cases بڑھنے والے ہیں ڈیرھ لاک تک مئی کے end اور مجھے میرا اپنا ایویلویشن یہ ہے کہ یہ اینار کی پربورٹ کر کے آرمی کا سہارا لینا چاہتے ہیں آرمی کو ڈیپیوٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی آپ کو اگر یاد ہو تو پرسو اہمداباد میں انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اہمداباد سٹی کو آرمی کے حوالے کیا تھا یہ آرمی کو لائیں گے اور آرمی کے ذریعے ایک پرٹیکلر ایجنڈا کو لا کے تمام جو ایکٹیویس دوسرے کراس ہیں ان سب کو چاہے وہ گورتا نولکہ ہو نہ راجتر محفوظ ہیں نہ شیخانگ محفوظ ہیں نہ تسلیم رحمانی موجود ہیں نہ سجاد دنبانی صاحب محفوظ ہیں اس کے بعد یہ لانے کے بعد اور ان ڈیفرن پیریٹ کے لیے یہ ڈیموکریسی کو قرٹیل کر دینا چاہے ایک ڈیفرن تو فاشیزم کا ایکچول آؤٹکم یہ ہے کورونا کے بہانے انہوں نے ایک اپورچنٹی حاصل کر لی ہے ان کو یہ کرنا تو تھا ہی کورونا آگیا تو انہوں نے لپک کے اسے پکڑا ہویا ہے اور اب اس کی آڈ میں اس ایڈنڈا کو نافذ کرنا چاہتا ہوں میں شاید بات ابھی بھی تغییر کر دی میں مختصر ختم کر رہا ہوں ابھی سے میں سیدھے سے اپیر کرنا چاہتا ہوں برداشت کی بہت صبر کی ضرورت ہے اس فاشیزم سے ہم کو لڑنا ہے اور سب کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑنا ہوگا چاہے ہم اور بہت سارے ہمارے لوگ ہیں چونکہ محسوس کوئی نہیں ہے سبھی کو مل کے لڑنا ہے اور آواز اٹھاتے رہنا ہے جب سڑک پہ آنے کے وقت آئیں گے تو ہم کو سڑک پر بھی آنا ہے پیس فل طریقے سے کانسٹیٹوشن آف انڈیا جب تک موجود ہے اس کرنا چاہتے ہیں یہ بہت معمولی سے چھوٹے سے لوگ ہیں ابھی کل گھرگاؤں کی فیکٹریوں نے مسلمانوں کو فون کر کر کے بلایا کہ بھائی سب آئیے کچھ کام کرنا جروب کیجئے لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں سوشل بائی کارٹ کرنا کیجئے شوق سے کیجئے آپ جائیے کہیے کہ انڈسٹری لیبر ہم کو مسلمان نہیں چاہیے آپ کہ دی کہ ہم مسلمان نہیں چاہیے میں سیدھے کہتا ہوں ازین پریم جی کی وپرو سے لے کے نیچے کے مزدور تک اگر جرت ہے تمہارے اندر اصل باپ کی تم اولاد ہو تو جاؤ ہمارے بائی کارٹ کرو بائی کارٹ ہم دیکھ ہوں کہ انڈیا جو جی ڈی پی ہم نے دی تھی 37% جی ڈی پی جو ہم نے دی تھی میں فاخر سے کہتا ہو اس جی ڈی پی کو جو آج تمہارے ہاتھوں سے مائنس ہاف پہ آنے جا رہی ہے ہمارا بائی کارٹ کرنے کے بعد تم جی کو اگر 37% پہ لاز سکتے ہو تو میں کھل چلن دیتا ہوں ہمارا بائی کارٹ کرو لاؤ تم نہیں لاز سکتے ہم جانتے ہم نے 37% دی تھی تم اس کو مائنس 37% کر کے 137 کروڑ ہندوستانیوں کو بھوکا مارنے کا پلان کر رہا ہمارا بائی کارٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھٹوز میں بیٹھ کے اپنی جو اسکل ہے ہم اس کو وہ develop کر کے کڑے ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ہونے کو کچھ نہیں ہے موت آنی ہے موت سے تو ڈرنی ہونا چاہیے جیل اگر جانا ہے ہم چلے جائیں مرنا تو ہے تو جب مرنا ہے تو اپنے حق کے ساتھ رہنا ہے آزادی کے ساتھ رہنا ہے اسلام کے ساتھ جیدہ ہے اس امید کے ساتھ اگر آپ زندہ ہیں اور قانون کو مانتے وے اپنا کام کرتے کوئی موڈی اس ملک میں پیدا نہیں ہوا جو آپ کے جذبات کو روک سکے اس ملک کی جمہوریت کو ختم کر سکے پچاس کورونا آئیں گے پچاس چلے جائیں گے لیکن جمہوریت باقی رہے گی اگر آپ کے جذبات زندہ ہے آپ کا احساس زندہ ہے آپ کا ایمان حضور میں دعا کی جائے کہ اللہ کو اور اس پوری انسانیت کو اور اس پورے ملک کو ایک ایک انسان کو ایک مزدور کو ایک ایک پریشان حال کو اپنی رحمت سے ہم کو اپنے لئے بگور کر لے ہمیں اپنی راہ کی طرف مور دے جو خامیہ کمیہ ہمارے جا رہے ہیں اس ظلم کا خاتمہ کر دے اور ظالم کو بھی اگر ظالم کو ختم نہیں کرتا تو ظالم کو توفیق دے کہ ظلم سے باز آ جائے اور یہ ہمارا ملک جو جنت نشان تھا جو سونے کی چڑیہ تھا ایک بار پھر یہ جنت نشان اور سونے کی چڑیہ بنے اور ہمیں وہ قوت دے کہ ہم تیرے حق تیرے نام کے لیے تیرے دین کے لیے انسانیت کے لیے اور انصاف کے لیے اور امن و امان کے لیے ہمیں وہ جرت عطا کر کہ ہم اپنی کامیشے تیرے بتائیوے طریقے کے مطابق کر سکیں اور دنیا ایک بار پھر گہوارے امن بن سکیں شکریہ و السلام بہت شکریہ تسلیم ایمانی صاحب آپ کے تخریر کا اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد شاکیف کو جو نیشنل سیکرٹری ہیں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے کہ وہ آ کر اپنا ووٹ آف تینکس پیش کریں جناب محمد آخیف اسلام علیکم ہمارا آج کا جو آن لائن کانفرنس نیرلی آبورڈ فارٹی ٹو فیفٹی منٹس ڈیلی شروع ہوا کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کے وجہ سے بڑے سبر کے ساتھ ہمارے جو آڈینس ہزاروں کے تعداد میں جو انتظار کر رہے تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے سپیکرز ہم ہم کو ہر اس سے کوپریٹ کر جو ویٹ کر رہے تھے جناب مولانا سجاد نومانی صاحب اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمن سلام صاحب انیس احمد صاحب اور راج رتن ممبیت صاحب اور شاشکان سندل صاحب میں سب کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جو ایمپیڈیمنٹس یا کوئی بھی رکاوٹ ہمارے کام کو ہمارے مومنٹ کے کام کو آج تک روک نہیں سکی اور انشاءاللہ آنے والے دن میں بھی روک نہیں سکیں گے تو جس طریقے سے لاک داؤن کے پیریڈ میں ہم پورے نیشنل نیول میں جو ریلیف کا کام کیے ایک دم یونیک ریلیف کا کام تھا ہمارا ایک دم انوخہ کام ہم لوگ کیے کروڑس روپیس ورت جو ہے ہم لوگ ریلیف کا جو سامان ضرورت مند لوگوں کو پہنچائے چن کر ہم لوگ دیش کے کونے کونے میں لوگوں کو جا کر ریلیف پہنچانے میں ہم لوگ کامیاب اب تک رہے ہیں اور دوسرا جب اسلاموفوبیا کا معاملہ ہوا اس لاکڈاؤن کی دور کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اسلاموفوبیا کا معاملہ یہ لاکڈاؤن ہم لوگوں کو رکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہم جو تبلیغ جماعت کے معاملے کو لے کر جو رسس کا فیسیسم اور اسلاموفوبیا جس طریقے سے مینسٹری میڈیا میں اور دوسرے میڈیا میں جو سوشیل میڈیا میں سب سپرڈ ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو فیلڈ میں میدان میں مسلمانوں کو پکڑ کر مار رہے تھے ہسپیٹلز میں جو ہے ان کو علاج کرنے میں ان کو جو ہے تکلف ہو رہا تھا یہ سب معاملے میں پاپلر فنٹ آف انڈیا لائیولی فیلڈ میں رہ کر کام کیا ہم لوگ جو ہے مور دن تھوزن فائیو ہنڈرڈ کیسز اب تک ہم لوگ پولی سٹیشن میں جا کر فیزیکلی جا کر ہم لوگ درج کرنے میں کامیاب ہوئے لائٹ ڈاؤن ہمیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہم لوگ سوشیل ڈسٹنسنگ کو پالن کرتے ہوئے پورے رولسن ریگلیشنز کو عبائٹ کرتے ہوئے ہم لوگ جا کر یہ اسلاموفوبیا کے خلاف لڈنے میں کامیاب ہوئے اب تک تقریباً تیس سے زیادہ لوگ جو یہ نفرت کو اگل رہے تھے ان لوگوں کو جیل جانا پڑا اور اس کے بعد یہ جو دہلی کا نارسی اور اس کے ساتھ جو دہلی ریائٹس کا جو دہلی جو ریائٹس کا بہانہ لے کر جس طریقے سے یہ بی جے پی سرکار دہلی کے پولیس کو ہتھیار بنا کر وہاں کے جو آندولنکاری جو پروٹسٹرز کو جو ہے یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹارگٹ جب کر رہے ہیں تو اس وقت پر ہم لوگ چرچہ کیے کہ ہم لوگوں کو یہ لاک ڈاؤن ایک بہانہ نہیں بننا ہے کہ ان لوگوں کو یہ لوگ پریے کر کے ان لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے یہ فاسسٹ آر اس اس کو یہ بی جے پی سرکار کو تو ہم لوگ حیصلہ لیے کہ ہم لوگ جو ہے فرنٹ فوٹ میں آ کر اس کے خلاف بات کریں گے اس کے خلاف ایک آندولن ہم لوگ کھڑا کریں گے اس کے خلاف ایک بہت بڑا سٹرگل ہم لوگ کھڑا کریں گے یہ نرسی اور ان پی آر یا سی اے یہ کہ سٹرگل کو ہم لوگ بند ہونے نہیں دیں گے تو اسی کا فیصلے کا ایک پہلا خدم تھا یہ آن لین کانفرنس تو یہ آن لین کانفرنس جو آج ہزاروں کے تعداد میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیے تو ہم لوگ جو ہے ہمارے کام کو ایسے ہی ہمارے سٹرگل کو آگے بڑھائیں گے تو یہ دہلی میں لیگل اور جمہوری کاروائی ہم لوگ ضرور کریں گے اور بھائیو یہ رمضان کے مہنے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے پاپولر فنٹ آف انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک ورکنگ فنڈ کا کلیکشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے عبادتوں کے ساتھ سو ہمارے ایکٹیویسٹ سب لوگ جو ہے ہمارے آگے آنیدر دس سے بارہ دن باقی ہے تو ہم لوگ میدان میں اتر کے ہمارے ورکنگ فنڈ کو اکھٹا کرنے میں جو ہے جدو جہد کرنا ہے اور جو بھی ویلوی شرس اور ڈونرز اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں میں ان لوگوں کو کنگراجلیٹ بھی کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنرسلی زیادہ سے زیادہ پاپلر فنٹ آف انڈیا کو اور اس ٹرگل کو آپ لوگ کانٹریبیوٹ کرو ڈونیٹ کرو تاکہ ہم لوگ ہمارے جدو جہد کو ہمارے سٹرگل کو اور اچھے انداز سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں تو ان کنکلوشن میں اللہ سبحانہ وتعالی کو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ یہ جو یہ ٹیکنیکل معاملے میں جو شامل ہوئے سب بھائیوں کو شکریہ دا کرتے ہوئے میری اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم